بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار والنٹ ایپل ٹارٹ ہی بہت ہی سمپل بہت ہی آسان دریقے سے میں آج آپ کو ٹارٹ بنانا سکھاؤں گی اور وہ بھی بغیر اوون گے تو چلیے اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ادت باول لے لیجیے اس کے اوپر کوئی بھی ایک سٹینر رکھتے ہیں اور یہاں پر ہم لے رہے ہیں تین کپ میدہ تین کپ میدہ ہم ڈالیں گے اور میدہ ڈال کے ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے میدے کو ضرور چھاننا ہے ویسے بھی آپ بیکنگ جب بھی کیجئے میدہ اگر آپ اس میں استعمال کریں تو ہمیشہ میدے کو چھان کی ہی استعمال کیجئے اب اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون جتنا نمک ساتھ ہی اس میں جائے گی پسی ہوئی چینی پسی ہوئی چینی آپ نے یوز کرنی ہے تقریباً تین ٹی بل سپون اس میں پسی ہوئی چینی میں نے ڈالی ہے یہاں پر اب آگئی جی است کی باری تو یہ ہے انسٹنٹ است اس طرح آپ کو ساشی میں آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور بہت زبردست یہ کام کرتا ہے اس کو جو ہے پہلے پانی میں بھگونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے ڈائریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں است شامل کیا تھا اب اس میں بہت اچھا فلیور دینے کے لیے اور اس میں کلر بیک ہونے کے بعد آنے کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپون ملک پاوٹر سارے ڈرائر انگریڈنٹس اب ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم اسے کسی بھی وسکر کے ساتھ کسی بھی چمچ کے ساتھ اچھے سے آپ اس کو مکس کر لیجئے ڈرائر انگریڈنٹس اچھے سے آپ اس میں مکس ہونے چاہیں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً چار ٹیبل سپون جتنا آئل آپ چاہے تو بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آئل کا استعمال کر رہی ہوں تو چار ٹیبل سپون جتنا آئل آپ نے یوز کیا ہے ایک ادد آپ انڈا لے لیجئے اور ساتھ ہی آدھا کپ جتنا نیم گرم دودھ بہت تیز گرم نہیں کیونکہ ایسٹ کے ساتھ کبھی بھی نہ تیز گرم پانی نہ تیز گرم دودھ استعمال ہوتا ہے بل ہلکا ہلکا سا نیم گرم اب دودھ ہم نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہمیں آپس آدھا کپ پانی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی اس میں شامل کرنا ہے لیکن تقریباً آدھا کپ پانی اس میں جائے گا تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنے کے ساتھ اس کو گون لیجئے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک آپ نے اسے اچھے طریقے سے گوننا ہے اتنا اچھا گوننا ہے کہ جب آپ اسے گون رہے ہوں تو اس کی چپ چپا ہٹ ختم ہو جائے اور ہاتھوں کو لگنا یہ بند ہو جائے جب اچھے سے یہ گون جائے گا تو پہر ہم تھوڑا سا آئل لے کے اس کے بیس میں بھی لگا دیں گے اور جو ہمارا ڈوئی ہے بن جائے گا اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تاکہ وہ جو ہارڈ سی سکن بن جاتی ہے وہ اس طرح نہ بنے اب کسی بھی شیٹ کے ساتھ کسی بھی ڈھکن کے ساتھ اس کو آپ کور کر دیجئے اور اوپر جو ہے آپ دوبارہ اس کے اوپر ایک کپڑا رکھ دیجئے اور کچن میں آشکال تو بہت زیادہ گرمی ہے کچن میں آپ نارمل بھی شیلف کاؤنٹر پر بھی رکھ دیجئے تو یہ وہاں پر بھی بہت اچھے سے رائز ہو جائے گا تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ اسے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے اب ہم بناتے ہیں اس کی فلنگ تو اس کی بہت ہی مزیدار جو والنٹ فلنگ ہم بنانے لگے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہیں پانچ حدد سیب درمیانے میڈیم سائز کے سیب ہیں اگر بہت بڑے سائز کے ہیں تو چار لیجئے ورنہ درمیانے پانچ حدد کے سیب کافی ہیں ان کے چھلکے میں نے اتار لیا ہے اب اس طرح ذرا سے موٹے ان کے کیوبز نہ بہت موٹے نہ بہت پتلے جتنا ہم فروٹ شارٹ کے لیے کٹ کرتے ہیں اتنے اس کے موٹے ہم نے کیوبز کٹ کر لیا ہے سیب کے اب لے لیا ہم نے ایک حدد پین اس میں ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون جتنا مکھن یہ ساری جو ہماری فیلنگ ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ بنے گی تیز آنچ پہ نہیں بنے گی تو مکھن کو ہم نے جو ہے ملٹ کر لیا ہے مکھن جب اچھا سا پگل جائے تو جو سیب کٹے ہوئے ہمارے پاس تھے وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اور ہلکی آنچ کے اوپر ہی ایک سے دو منٹ سوتے کر لیں گے ہم سیب کو مکھن کے ساتھ مکھن کے ساتھ سیب جب اچھے سے آپس میں ایک مکس ہو جائے گا اور پیاری سے خوشپو آنے لگ جائے گا کلر بھی دیکھیں اس کا کافی ڈارک یلو سا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کب جتنی چینی چینی نارمل ہے ریگولر جو کچن میں آم میں استعمال ہوتی ہے وہ میں نے چینی استعمال کی ہے اور ایک چوتھائی کب جتنی براؤن شگر براؤن شگر اور چینی ڈالنے کے ساتھ سب دو ٹیبل سپون ہم پانی ڈالیں گے تاکہ چینی ہماری پینڈی کے ساتھ نہ لگے بلکہ اچھا سا اس کا کیرمل بن جائے تو دو ٹیبل سپون صرف میں نے پانی ڈالا ہے آنچ میری یہاں پر ہلکی ہے اسے اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے ساتھ ہی دیکھیں چینی نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون جتنی پسی ہوئی درچینی کا پاودر ایک پینچ موٹی پینچ جو ہے نمک میں اس میں شامل کر لیا ہے ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس ہے وہ اس میں شامل کر دیجئے اور میرے پاس یہ بڑے سا اس کا لیمن تھا تو میں نے ہاف لے لیا اگر چھوٹا لیمن ہے تو ایک فل لیمن اس میں جائے گا اس کا جوس اس میں شامل کر لیجئے یہ جو ہے لیمن ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کھٹاس اس میں بلکل بھی نہیں آتی بلکہ میٹھاس کو بلکہ بڑا اچھا بیلنس کر لیتا ہے تو دیکھیں ماشیلہ کیسے چینی نے اپنا پانی چھوڑا ہے اب ہم یہاں پر ہم اس کو کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہلکی آج پر پکا لیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک باؤل میں لے لیں گے ڈیٹھ ٹیبل سپون جتنا کون فلور اور دو سے ڈھائی ٹیبل سپون جتنا پانی میں نے اس میں اندازہ سے شامل کی ہے اور اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے یہاں پر اس کا اچھا سا مکسچر بن گیا ہے اب تقریباً چھ منٹ کے بعد جب میں اس کا کور اوپر سے اٹھاتی ہوں تو جو ایپل ہیں وہ کافی حد تک نرم ہو چکی ہیں اور اس کا کیرمل دیکھیں کتنا زبردست اس کا کیرمل بن چکا ہے تو اب ہم اس میں کیا کریں گے جو کون فلور کا ہم نے مکسچر ڈالا تھا وہ ہم مکسچر اس میں ڈال لیں گے اور ہم مسلسل اس کے اندر چمچ چلائیں گے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے اس کو اوورکوک آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا اوورکوک اگر آپ نے کیا تو اس کا سارا کیرمل خوشک ہو جائے گا بس یہ سٹیج ہوتی ہے کہ یہاں اپنے چولا بند کر دینا ہے اور اس کو گرم چولے سے ہٹا دینا ہے کسی بھی ایک بڑی پلیٹ میں آپ نکال لیجئے اور اسے روم ٹیمپریشر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے کیونکہ جب بھی ہم فلنگ کرتے ہیں ہمیشہ فلنگ کوشش کیجئے کہ تھنڈی ہونی چاہیے اب یہاں پر میرے پاس ایک ہے جی ٹارٹ ٹری ہے اس کا سائز ہے تقریباً دس انچ کے برابر ہے یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اسے اچھے طریقے سے آپ نے گریز کر لینا ہے اس کی جو ساری سائیڈز ہیں سنٹر ہے سب کو آپ نے اچھے سے آئل سے گریز کر لیا اس کے بعد تھوڑا سا میدہ ہاتھ میں لے لیجئے اس سے اس کو چھڑک دیجئے میدے کو اور اچھے سے اس کو ڈسٹ کر لیجئے اب یہاں پر جو ہمارا ڈو ہم نے بنایا تھا اس کا بیس بنانے کے لیے وہ کافی اچھا رائز ہو چکا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ اچھا سا نیٹ کریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدست اور سوفٹ ہمارا ڈو بن کے یہاں پر اس کا بیس تیار ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ اس کو گوننے کے بعد اب ہم اسے کاؤنٹر پہ تھوڑا سا خوشکہ ڈال کے نکال لیں گے ایٹی پرسنٹ ہم الگ کر دیں گے اور ٹوئنٹی پرسنٹ ہم اس کا اتنا ریشو رکھنا ہے ایٹی ٹوئنٹی کر کے آپ اس کے کٹ کیجئے اور جو بڑا حصہ ہے اس کو ہم پہلے بیل لیں گے جو چھوٹا حصہ تھا اس کو دھام کے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو دھام پانی تو کریکس بننے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اچھا جی اب ہم اس کو دوبارہ سے جو ہیں اس کو بیلیں گے بڑا جو ہمارے پاس حصہ تھا جو پیڑا آیا تھا اس کو میں تقریباً اتنا بیلنا ہے جتنی ہمارے پاس دس انچ کی ٹارٹ ٹری ہے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سا خوشکہ لگا لگا کے آپ آرام سے احتیاط کے ساتھ اس کو بیلتے جائیے اب آرام سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور جو ہماری ٹارٹ ٹری ہے اس کے اندر آپ نے اس کو پھیلا لینا ہے آرام سے ہاتھوں کے ساتھ اس کو آپ سیٹ کرتے جائیے بلکل بھی یہ نہیں ٹوٹتا ٹوٹنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا بس یہ کہ تھوڑی سی احتیاط کیجئے بیکنگ کوکنگ میں جل بازی اگر نہ ہو تو چیز بہت اچھی بن جاتی ہے سبر کے ساتھ تو اسی لئے بہت احتیاط کے ساتھ تقریباً ایک منٹ تک میں اس کی سائٹس کو اس طریقے سے سیٹ کرتی رہی ہوں سینٹر کو بھی اس کے بعد ایک فوق لے لیجیے آپ اس سے اس سارے بیس کو پرک کر لیجیے پرک کرنے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا بیلنس بیک ہوتا ہے ورنہ اگر ہم پرک نہ کریں تو جگہ جگہ سے اس کے ابحار بیک ہو جاتے ہیں اور وہ خوبصورتی نہیں رہتی اب اچھے سے اس کو پرک کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون جتنا ملٹڈ بٹر ہے یہاں پر میرے پاس تو برش میں بٹر کو لگا کے اس کی بیس پہ ہم بٹر لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بیس بہت زیادہ سخت نہیں ہو پائے گی اور بلکہ اس کی خوشبو بہت پیاری آئے گی جب ہم اس کو کھائیں گے تو اس میں ماشاءاللہ خوشبو کا بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اب کیا ہم نے کیا تھا جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہم نے الگ کیا تھا اب ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹارٹ ریسپی بنا رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی کو آپ انگ تک دیکھئے گا بہت یونیک ریسپی ہے اور بہت ہی آسان اور سمپل طریقوں سے ہم نے بنائی ہے تھوڑا سا ہم نے جو ہمارا ڈو کا حصہ تھا وہ ہم نے لے لیا اور اس کو باریک باریک اس طرح لمبائی کی شیپ میں کر لیا اب ہم کیا کریں گے اسے جو کہ ہماری یہ ٹری تھی اس کے سائٹس پر اس طریقے سے ایک فلاور بنا دیں گے بلکل اس کے سائٹس تقریباً ایک ڈیڑھ انچ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس ڈیڑھ انچ کے فاصلے سے آگے کر کے ہم نے اس کی گلائی میں اس کو لگا دینا ہے اب اسی طرح دوبارہ جیسے ہم نے وہ لگایا تھا اس کا سینٹر فلاور بنانے کے لئے اب اس کو دوبارہ جو ہے ہم اس کے درمیان میں ایک اور اسی طریقے سے اس کا فلاور بنانے کی کوشش کریں گے اور پھر ایک انچ کا ہم نے ڈیڑھ انچ کا فاصلہ چھوڑا ہے اب اس کے بعد سب سے آخر میں جو اس کے سینٹر میں تیسرا حصہ بچ جاتا ہے اس کے لئے بھی تھوڑا سا ہم پیڑا لے لیں گے اور اس کو بھی اسی طریقے سے لمبائی کی شیپ میں کر کے اور اس کے سینٹر میں تو یہاں پر جو ہے جو میں نے فلنگ بنائی تھی اسے میں اس کی سائٹس پہ اور جو جو درمیان میں حصہ خالی ہے اس میں آرام سے اور احتیاط کے ساتھ ساری فلنگ کو کور کروں گی بہت مزددار یہ ٹارٹ بن کے تیار ہوا اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا بہت یونیک سٹائل کا تھا تو اسے اسی طرح اس کے کیرمل کے ساتھ جو ہمارے ایپلز تھے اس کو آپ اس طریقے سے اس کے درمیان میں جتنی فلارز والی جو جگہ بچی ہوئی ہے اس کے اندر آپ ساروں کو ڈالتے جائیے احتیاط سے ڈالنا ہے یہ نہ ہو کہ وہ جو ہم نے فلار بنایا ہے اس کے اوپر نہ ڈال دیجئے گا ورنہ یہ کہ خوبصورتی نہیں رہتی کیونکہ کھانے سے پہلے جو ہیں آنکھیں ہمیشہ دیکھتی ہیں دیکھنے میں چیز اگر اچھی ہوگی تو کھانے میں بھی اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے میرے پاس والنٹس تھے تقریباً پانچ سے چھے والنٹس تھے جسے میں نے توڑ لیا اور چھوٹ چھوٹے ان کے پیسز کرش کر لیا بہت باریک ان کو میں نے نہیں کیا موٹے موٹا ہی ان کو میں نے کرش کر لیا اب جو ہم نے فلنگ بنائی تھی اس کے اوپر ہم ایپل کے اوپر اپنے جو والنٹس ہیں ان کو بچھا دیں گے ڈال دیں گے تو یہاں پر ہمارا خوبصورت سا والنٹ اپل ٹارٹ جو ہے بن کے تیار ہو چکا ہے اب باری ہے اس کو بیک کرنے کی تو ایک پتیلا تھا اس کو میں نے چولے کے اوپر ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لیے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اب یہ گرم ہو چکا ہے کوئی بھی سٹینڈ لے لیجیے کوئی بھی کٹوری لے لیجیے سٹیل کی میرے پاس کٹوری تھی میں نے وہ رکھ دی گیا اب اس کے اوپر لیے ہم نے اسے بیک کیا اگر آپ اوون میں کریں گے تو تقریباً یہ پچیس منٹ لے گا بس آپ اس طریقے سے کوئی چھوڑی ہے نکدار چیز ڈال کے دیکھئے گا اگر وہ بالکل صاف نکلے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹارٹ جو ہے اندر تک بیک ہو چکا ہے خوبصورتی اور کلر دینے کے لیے آپ اسے پانچ منٹ اور بھی زیادہ بیک کر سکتے ہیں اسی طرح پتیلے میں تو دیکھیں بیکنگ بہت آسان ہے بس یہ ہے کہ آپ کا شوق ہونا چاہیے اور کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے بنانے ہر چیز یہ گھر میں موجود ہوتی ہے تو اب ہم اسے کٹ کرنے لگے ہیں تو دیکھیں اگر آپ اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تو یہ تھوڑا سا اور زیادہ مزیدار ہو جائے گا اور ایزیلی کٹ ہوگا لیکن بس وہی بات ہے کہ رہا نہیں جا رہا تھا اتنی پیاری خوشبو پورے گھر میں جو ہے سینمن کی اور کیرمل کی پھیل چکی تھی تو جب میں نے یہ کٹ کیا تو دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ کٹ ہو کے سامنے آ چکا ہے ہمارے اور جب ہم اسے کھائیں گے تو یقین جانئے یہ بالکل اس طرح کا پیس بن کے موں میں آئے گا کہ جیسے یہ موں میں روحی کی طرح گھل سا گیا ہے اور یہی اگر آپ ٹارٹ بزار سے لیں تو آپ کو گھر میں جتنی کاؤسٹ میں ہم نے بنایا ہے بزار میں آپ کو تین سے چار گناہ یہ مہنگا ملے گا تو کوشش کیجئے کہ گھر میں بیکنگ کیجئے گھر میں کوکنگ کیجئے بیس بھی دیکھیں اس کا کتنا اچھا بیک ہو چکا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ہمیشہ کتنا آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو والنٹ اپل ٹار کی ریسپی کیسی لگی تھینکیو فور وچنگ